اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم آئیکیو سوالات سال کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو سوالات ہیں دوستو پولیس کانسٹیبل تحریری امتحان کی تیاری کے لیے بہت ہی اہم ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ویزٹر ہیں آپ سے ایک گزارش آئے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو چلتے ہیں سوالوں کی طرف ہمارا پہلا سوال ہے لفظ جو ہے نا رانگ یہاں پہ پٹ کیا گیا ہے آپ دیکھیں آپ نے اس طرح تکہ نہیں لگا نا پی کو لگا دیں ایکس کو او کو ایم کو فرسٹ آپ نے سال کرنا ہے کہ یہ کس طرح ہوا دیکھیں میں نے انگریش لیٹر اے ٹو زیڈ لکھے ہیں آپ نے اسی طرح لکھ لینا ہے اس طرح کے سوالات ہوں تو آپ نے اس طرح ہی کرنا ہے اب دیکھیں کیوں ہم ڈھوڑتے ہیں آپ دیکھیں کیوں ہے یہاں پہ اب پی پی کھڑا ہے یہاں پہ او اب دیکھیں یہ الٹی گنتی کر رہا ہے یعنی پیچھے کی جانب جا رہا ہے پھر ہے این این کے بعد ایکس کی باری نہیں آتی ایم کی آتی تو یہاں اس نے ایکس کو پٹ کیا ہے تو اب دیکھیں یہاں جو رانگ ہے وہ کون سا لیٹر ہے وہ ایکس ہے کیونکہ یہاں پہ باری آنی ہے ایم کی تو ایکس یہاں پہ رانگ پٹ کیا گیا ہے تو ہمارا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ یہی ایکس ہے جو اس شریح سے بلانگ نہیں کرتا وہ یہی ایکس ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے اب وہ کہتا ہے بیکٹریالوجی میں سے کتنے لیٹرز ریموو کیے جائیں تو لفظ سگار بنتا ہے اب دیکھیں اس کے آپ ٹوٹل لفظ گن لیں جو لیٹرز ہیں وہ گن لیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بیکٹریالوجی کے جو ٹوٹل لیٹرز ہیں دوستو وہ ہیں بارہ یہاں بارہ لکھ لیں آگے وہ کہتا ہے سگار یہ سی آئی جی اے آر اس کو لکھنے کے لیے اس کے کتنے لیٹرز ریموو ہو جائیں گے اب دیکھیں سی آئی جی اے اور دیکھیں آر سگار میں اس کے کتنے لیٹر آتے ہیں ایک دو تین چار پانچ یہاں تک ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ لیٹر سگار میں آتے ہیں اب دیکھیں ٹوٹل بارہ لیٹر ہیں پانچ یہاں سے لیس کرتے ہیں تو یہ کتنے ہوتے ہیں سات سگار لکھنے کے لیے اس کے سات لیٹرز ریموو کیے جاتے ہیں تو ہمارا جو رائٹ آنسر دوستو وہ ڈی ہے تو اسی طرح دیکھیں اگلا ہمارا سوال ہے اب دیکھیں اگلا سوال ہے اے ایف بٹے آر جی ایل بٹے ایس اور آگے اس نے ڈیش لگائیں یہاں پہ کون سے لیٹرز آئیں گے اسے آگے ہیں ایس ایکس اور یو اب دیکھیں ان کو ہم سالو کرتے ہیں یہ اپشن میں نے دینی یہاں سے کون سا اپشن درست ہے جب ہم اس کو سالو کریں گے تو ہمیں پتہ چل دے گا اب دیکھیں اے ایف اے ایف درمیان میں اس نے چار لیٹرز چھوڑے ہیں ایک دو تین چار آگے اس نے لکھا ہے جی ایل یہاں اس نے کوئی لیٹر نہیں چھوڑا جی لکھا ہے اور ایل یہاں پہ درمیان میں بھی اس نے جی ایل کے درمیان اس نے چار لیٹر چھوڑے ہیں اب دیکھیں ایک دو تین چار آگے دیکھیں اسی طرح ہم اگلا لیٹر لکھیں گے ایم یہاں لکھتے ہیں ایم ایم کے بعد ہم چار لیٹر چھوڑیں گے ایک دو تین چار چار ہم نے چھوڑے ہیں تو یہاں لکھیں گے آر اب دیکھیں ایم آر اوپر ایم آر آ گئے ہیں ایم آر تو نیچے کون اس کے نیچے کون سا لیٹر آئے گا اب بھی سے ہم ڈھوڑتے ہیں آپ دیکھیں آر ایس یو یہاں دیکھیں آر ہے یہاں ایسے ٹی ٹی یہاں آئے گا پھر یو آگے دیکھیں آر ایس ٹی یو اس نے ترتیب سے یہاں پہ لکھ دی تو ہمارا جو رائٹ آنسر دستو وہ ہے ایم آر اور ٹی تو ہمارا ای اپشن ٹھیک ہے اسی طرح دیکھیں اگلا سوال ویٹ نمبر آف فالوینگ سریز اب دیکھیں اس سٹیٹمنٹ کو میں نے صحیح لکھا ہے دیکھیں ویٹ فگر اندی سریز ڈاز ناٹ میچ دی ادھر فگر وہ کہتے ہیں سریز میں سے کون سا فگر ہے جو دوسروں سے مطابقت نہیں رکھتا اب دیکھیں اکاسی سکسٹی فور پچاس آ چھتیس پچیس اب وہ کون سا فگر ہے جہاں رانگ پٹ کیا گیا ہے سریز کے خلاف ہے اب دیکھیں ہم اس کو صحب کرتے ہیں نو ضرب نو ایس اکوال ٹو اکاسی اب دیکھیں آٹھ ضرب آٹھ اس اکوال ٹو سکسٹی فور اسی طرح ساتھ ضرب ساتھ اس اکوال ٹو انچاس آگے دیکھیں چھے ضرب چھے یہ ہوتے ہیں چھتیس اسی طرح پانچ ضرب پانچ اس اکوال ٹو پچیس اب دیکھیں سریز دراصل اس طرح ہے اکاسی چونسٹ انچاس چھتیس پچیس اب دیکھیں اکاسی بھی ہے چونسٹ بھی ہے انچاس نہیں ہے یہاں پہ آنا سا انچاس تو ان میں جو رانگ پٹ کیا گیا ہے دوستو جو غلط ہے وہ ہے پچاس اے ہمارا درست آنسر ہے اسی طرح دیکھیں اگلا ہمارا سوال ہے ایک سو اکتالیس ایک سو چھتیس ایک سو اکتیس آگے کیا ہے ہم نے اس سریز کو مکمل کرنا ہے اب دیکھیں اس کو سال کرتے ہیں ایک سو اکتالیس یہاں لیکھتے ہیں ایک سو اکتالیس مینس پانچ تو یہ ہمارا جواب بتائے ایک سو چھتیس ایک سو چھتیس میانس پانچ تو یہاں ہمارا جواب بتائے ایک سو اکتیس اس whyرا آگے ہم نے لیکھنا ہے کہ کیا 121 مینس پانچ تو یہ ہمارا جواب ہے کہ دوستو ایک سو چھپیس ایک سو چھپیس ہمارا رائٹ آنسر ہے یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو